آپ کبھی نہیں کبھی کسی پہ دل آیا خیار نہیں کبھی دل نہیں آیا 29 سال کی عمر تک آپ نے دل کو سنبھال کے رکھا ہوئے ہاں سیاد حمدونی آج تک کسی کو نہیں دیا نہیں دینا بھی نہیں چاہتی میں کہتے ہیں دل جھوری ہو جاتے ہیں اچھا شاید ہو جاتے ہوں گے مجھے نہیں بتا آپ کا جنازہ مرد والا جنازہ ہوگا یا عورت والا جنازہ ہوگا یا آپ لوگوں کا کوئی ڈیفرنٹ جنازہ ہے آہاں جی مرد والا جنازہ ہوگا جھوٹ نہیں بولنا جو بات کرنی ہے وہ سچی انسان کو کرنے چاہیے یہ مرد والا جنازہ ہے اپنا آپ تو سب کوئی اچھا لگتا ہے لیکن آپ کس مرد کو اچھا مرد کہیں گی پہلے نمبر پہ تو کلین شیف نہیں ہونا چاہیے آہاں وہ تو آپ ہی ہے اور اقلاق اچھا ہونا چاہیے اسے والا بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا جو اپنی اکڑ میرے ہارٹا ہے وہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا خسرا لفظ تو بہت ہی برا لفظ ہے وہ دیکھیں خسرا جا رہا ہے اگر خواجہ سرا کہیں گے نا وہ اچھا لگے گا نین تارا یعنی آنکھوں کا تارا کس کی آنکھوں کا تارا ہے اپنے ماں باپ کی آنکھوں پہ تارا نین تارا کو دنیا کے جو نین ہے ان سے کتے عرصے تک چھپا کے رکھا میں سولہ ساتھا گھر رہی ہوں میں کوئی بیوٹی ڈپس خواتین کو بھی دے دیں آپ سے جو پوچھنا ہے شاید ان کا بھی فائدہ ہو جائے میں تو کچھ بھی نہیں گولڈن پر کریم لگاتی ہوں وہ بھی ایک دو دن بعد بس ایسے ہی اور تو کچھ بھی نہیں گرتی یا کبھی کبھار فیشل وغیرہ کروا لیتی ہوں ابھی میں آپ کا مو دلوالی ہوں بڑا کچھ اترنے کچھ بھی نہیں کیا اترنے ایسی کوئی بات نہیں ہے انسان ہے خوبصورت بھی ہیں لاکھوں لوگ فین بھی ہیں کسی دیوانے کا کوئی قصہ ہی سنا دے جس نے دیوانگی کی یاد تک کہہ دیا ہو جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سنی ہیں وہابی ہیں شیعہ ہیں آپ کو کہہ لگتا ہے فرقہ ایسا کونس ہے جو آپ کو ایکسپٹ کرتا ہے کہتا ہے آج ہے نہیں وہاں بھی وہ ایکسپٹ کرتے ہیں ہاں مسجد میں ماشاء اللہ جاتے ہیں جمعہ وغیرہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہ یہ میری سہلیاں وہ اتقاف پیٹھتی ہیں ماشاء اللہ جماعت کے ساتھ ہم لوگ جاتے ہیں سب سے زیادہ آپ کو کمپلیمنٹ کومنٹ جو ہوتے ہیں وہ کس پہ ملتا ہے آنکھوں پہ مل جاتا ہے بالوں پہ مل جاتا ہے یا آپ کی حسی پہ آپ کو مسکان پہ میری آنکھوں پہ اور میرے دان پہ یہ جو ٹھوٹا ہے جو کہتے ہیں کہ ان کی بدواء نہیں لینی ساتھویں آسمان تک جاتی ہے دیتے ہیں بدوائیں آپ کی کسی کو آن سائری بات ہے کوئی تنگ کرے تو نکل رہی جاتی ہے وہ میں سے کوئی ایسی بات نکل رہی جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں بہت سلجی بھی خاتون اب لگتی ہیں کبھی کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ چینوں پہ کبھی کسی پہ غصہ ہے تو اندر والا جو مرد ہے وہ جدا کے تھپڑ مار دی بعد میں پھر نہیں کہیں پھر خاتون مانگی کہ اندر پہ ایسا ہوتا ہے غصہ آبی جاتا ہے آپ گرو چینج کر سکتے ہیں جیسے سم چینج ہو جاتی ہے ہاں جی تنگ کر سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہمارے دو گرو ہوتے ہیں ایک زنانوں میں ایک خسروں میں لیکن ویئر کیسز میں یہ بھی سننے کو ملا ہے خواجہ سراؤں کے گھر بچہ پیدا ہو گیا گود لے لیتے ہم لوگ اگر ہمارا دل کرے اچھا دیکھیں جو ہماری بزرگ گورتیں ہوتی ہیں نا خاص کر کے پنجاب بڑی کھولی ٹھولی بات کر دیتی ہیں بعض اوقات ہو سکتا ہے کبھی ان کے گاؤں میں گئی ہو کسی فنکشن پر کرنا انہوں نے دیکھ کبھی ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہو میرا دل کرتا ہے تمہاری بہوہ جاؤ نہیں ایسے کہتی ہیں اللہ کرے تیرے جیسی بہو ملے ہو تیرے جیسی کہتی ہیں بھی بیاری ملے مجھے بہو نفع کہتی ہیں آپ کس لیول پر آئے ہیں چیلا ہیں پیچھے بڑی ظالم عورت ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں بڑی یعنی غصے والی ظاہری بات ہے ہر انسان کو غصہ آتا ہے خواجہ سرا خسرا ہجڑہ عجیب وگریب نام شویڑ چڑھتی ہے ہاں کسی کسی ٹائم ایسا ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کسی ٹائم پہلے میں میرے آپ کو بتایا تھا جیلوں میں تو ایسا کوئی نہیں ہے باہر شہروں میں کافی ہے لوگ بولتے ہیں ایسے تعلی بجاتے ہیں کئی آوازیں نکالتے ہیں برا تو لگتا ہے ظاہری بات ہے برا لگتا ہے بہت زیادہ آپ کو کیا کہیں تو آپ کو اچھا لگے گا خواجہ سرا کہنے یہ بہتر ہے خسرا کہنے سے تو یہ لفظ اچھا ہے فرق کر سکتے ہیں ان الفاظ میں ہجڑہ یا یہ بیستی کے زمرے میں آتے ہیں خسرا لفظ تو بہت ہی برا لفظ ہے وہ دیکھیں خسرا جا رہا ہے اگر خواجہ سرا کہیں گے وہ اچھا لگے گا تھوڑا بہت اچھا ہو جائے گا وہ نین تارہ یعنی آنکھوں کا تارہ کس کی آنکھوں کا تارہ ہے اپنے ماں باب کی آنکھوں پہ تارہ ماں باب نے ایکسپٹ کیا آپ کو ہاں جی الحمدلاللہ باقی بچوں کی طرح یا آپ ان سے زیادہ جیسے میرے بین بھائی یا اسی طرح ان سے بھی زیادہ باقی جو آپ جیسے بچے ہوتے ہیں ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا سب سے پہلے فیملی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتی ہے ایکسپٹ نہ کر کے زبردستی سرکھی کیوں لگائی ہے بال ایسے کیوں رکھے ہیں چل ایسے کیوں رہے ہو مردوں جیسے کپڑے پہنو یہ ان سے کیونکہ گھر والے پہلے یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس فیلڈ میں نہ جائیں نا ہم گھر میں ہی رہے یا کوئی کام کر لیں یا پنڈ لکھ جائیں لیکن یہ جو اندر دل ہے اور یہ ہماری روح ہے یہ کہتی ہے ہم یہی کام کریں ہم چوڑیاں پہنیں لپسٹک لگائیں میک اپ کریں اچھے سکپڑے پہنیں لمبے بال رکھیں بس یہ ہماری خواہش ہوتی ہے جو ہم لوگ پوری کام لیتے ہیں ان گھر والے تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ کام کریں شروع سے اگر میں شروع کروں گا جی جی تو پیدایشی دو ربے تو آپ ایک مرد تھے میل بچہ تھے نہیں میں خواجہ سرا ہوں اور یہ آپ کے گھر والوں کو پتا چلا گھر والوں کو تو ظاہری بات پتا ہی تھا گھر والوں کو پتا ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ پوشش کرتے ہیں کہ اس فیلڈ میں نہ جائے چھپا لیں اس پر ہاں جی یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے اس فیلڈ میں نہ جائیں بچپن میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلنا لڑکوں کے ساتھ کھیلنا ان کی طرف متوجہ ہونا زیادہ ان سے باتیں کرنا ان سے ہی لیاں بنانا یہ تو گھر والوں کو تو پتا ہی ہوتا ہے سب لیکن پھر ہم لوگ کیا کریں ہمارا دل کرتے ہیں ہم لوگ ان سے ملیں ان کے پاس جائیں ان کے پاس بیٹھیں ان کی باتیں سنیں کتنے عرصے تک آپ کو چھپا کر رکھا دنیا کی نظروں سے نین تارہ کو دنیا کے جو نین ہے ان سے کتنے عرصے تک چھپا کر رکھا میں سولہ سال تک ہر رہی ہوں میں سولہ سال تک یعنی ماں باپ نے آپ کو یا کسی نے کوئی آپ کو وہ کہتے ہیں جی اٹھا کے لے گئے وہ کوئی گروہ آئے تھے اٹھا کے لے گئے ایسا تو ہی ہوا یہ تو بات جھوٹ ہے اٹھا کے تو کوئی بھی کسی کو نہیں لے جا سکتا ہوتی میں گھر سے گئی تھی ایک سال میں گھر نہیں آئی پھر ایک سال بعد میں گھر آئے امی پریشان تھی امبو پریشان تھی بس ایسے میں واپس آئی گھر پھر میں نے بتایا کہ میں نہیں رہ سکتی پہلے تو بہت سکتی کرتے تھے مارتے بھی تھے مجھے سکول بھیجتے تھے ٹویشن بھیجتے تھے ماشاءاللہ سپارہ پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے لیکن پھر بھی میں لڑکیوں کے پاس میں نے بیٹھ جانا ان سے باتیں کرنی ان کے ساتھ کھیلنا بہت مار بڑھتی تھی گھر سے تعلیم کہاں تک آپ نے حاصل کیا میں پانچ ماتے بڑھیں ہمیں نے لیکن دیکھنے میں سکول جاتی نہیں تھی دل ہی نہیں کرتا تھا کیا کرتی اتنی مار پڑھتی تھی آپ سونہ سال کی عمر میں گھر سے بھاگیں گھر والے جو روک رہے تھے وہ ماں باپ بن کے سوچیں تو وہ بلکل ٹھیک کر رہے تھے اپنے بچے کو سپائل ہونے سے انہیں پتا ہے معاشورہ گندہ ہے آپ کو حریس کریں گے آپ کو تنگ کریں گے آپ کو خسرا بولیں گے کچھ نہ کچھ چھیڑیں گے وہ تو بائیر نکل کے آپ کو پتا چلنی گیا پھر یہ سکتیوں کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ مام باپ پتہ نہیں کیا بات ہمارا دل نہیں لگتا گھر میں پہلی تو بات یہ ہے ہم گھر سے باہر بانگتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا وہ تو ہمارے اچھے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں مانتے لیکن بعد میں جب کچھ ٹائم گزر جاتا ہے جب آہستہ آہستہ ہم لوگ بڑا ہونہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس ٹائم بہت محسوس ہوتا ہے مام باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے ان کی باتیں ہی آدھاتی ہیں بہت زیادہ لیکن وہ ٹائم گزر جاتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا گھر سے جو سوچ کے آپ نکلی تھی باہر سونہ سال کی عمر میں کہ میں یہ دنیا ایکسپلور کرنے جا رہی ہوں دنیا ویسی تھی یا مختلف تھی نہیں ویسی تو نہیں تھی آپ کو کیا لگتا تھا باہر کیا ہے دیکھنے میں تو جب ہر چیز خوبصورت لگتی ہے جب انسان اس کے پاس زیادہ تو پھر ہی پتا چلتا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں دور سے تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے لیکن ٹھیک ہے اب اس ویلڈ میں آ گئے ہیں تن ٹائم ہو گئے ہیں اب بس ٹھیک ہے شکر ہے ناکہ آپ ڈانس پرفارمسز کرتی ہیں فنکشنز پہ جاتی ہیں ڈانس کرتی ہیں آپ کے لئے کمپیٹیشن کتنا ٹف ہے آپ نے ایک تو اللہ نے جس کو مکمل عورت بنایا ہے ویسا دکھنا ہے بلکہ پھر اس سے بھی اچھا دکھنا ہے اور یہ تو بڑا مشکل کام ہے آپ نظر بھی آتی ہیں عورتیں خود کہتی ہیں نہیں یہ تو ہم سے پیاری ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم لوگ اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں اچھا میکاو کرتی ہیں اور کی خوبصورت دکھنا بہت ضروری ہے ہماری فیلڈ میں ہماری فیلڈ ایسی ہے آپ کی جو سکن ٹون ہوتی ہے اکثر مجھے آپ کا نہیں بتا اکثر لوگ دوں ان کی کیونکہ مکمل مرد نہیں ہے مکمل عورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو سکن کا سٹرکچر ہوتا ہے بعض اگرات وہ مردانہ ہوتا ہے آدات آپ کے اندر خواتین والی فیمنزم کی طرف آپ زیادہ آپ کا روجان ہوتا ہے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سکن پھر اس کو کیسے مینج کرتے ہیں کہ یہ خواتین سے بھی خوبصورت اور سافٹ لگنا شروع ہو جائے ایسے لگتا ہے جیسے وہ بہت ہی خوبصورت کوئی خاتون بیٹھیں ہیں وہ کیسے مینج ہوتا ہے یہ اس کے لئے کس ٹریٹمنٹ جیسے آج کل وہ چلتے ہیں کوئی انجیکشن ہزاری بات ہے کریمیں وغیرہ یوز کرنی پڑتے ہیں اپنے آپ کو ٹائم دینا پڑتے ہیں اپنے آپ کو اور ایسے ہی ہے بس انجیکشن وغیرہ بھی آج کل چل گئے آپ کو بتا یہ لگوا رہے ہیں کہ اس ایمیل ہماری پیلڈ میں لگوا رہی ہیں بس سب کچھ آج رہے آپ کو بتائیں آپ نے تو نہیں ایسا گوش کی نہیں الحمدللہ میں نے گوش نہیں ابھی تک کیا نیچرل خوبصورت تو یہ بتائیں کہ یہ جو پروڈکٹس آپ یوز کرتی ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لئے یا کوئی بیوٹی ڈپس خواتین کو بھی دے دے آپ سے جو پوچھا شاید ان کا بھی فائدہ ہو جائے میں تو کچھ بھی نہیں گوڑن پرل کریم لگاتی ہوں وہ بھی ایک دو دن بعد بس ایسے ہی اور تو کچھ بھی نہیں کرتی یا کبھی کبھار فیشل وغیرہ کروا لیتی ہوں ابھی میں آپ کا مقدر والی ہے بڑا پچھو کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ایسی کوئی بات نہیں ہے باہر بارش بھی ہو رہی ہے کچھ تو نیٹیپس دے کہ میں یہ بس گوڑن پرل سے تو کام نہیں چلتا مجھے نہیں ہاں وہی لگاتی ہوں میں بتا رہی ہوں میں ایک دفعہ فیشل وغیرہ کروا لیتی ہوں مہنگے والا بس ناروالی دمیں گا نہیں کوئی بھی وائٹنگ کروا لیتی ہوں اچھا میں نے سنا ہے آپ کی لائف بڑی لکجری ہوتی ہے بڑے بڑے فانوس گھروں میں آلہ درجے کا فرنیچر خاتم ملازمین دبانے والے گام کرنے والے بڑی لکجری آپ کی ڈرائیبر آتے ہیں گاڑی دینے والے چھوڑ کے جانے والے کوئی آپ کا لکجری فلم سٹارز جیسا آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہوتا یہ درست ہے ظاہری بات ہے اس فیلڈ میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے ایسے رہنا پڑتا ہے اس فیلڈ میں یہ ہم لوگوں کی مجبوری ہے ایسے رہنا نا ہاں ہاں جی ایسے رہنے کی کے لیے تو بڑے پیسے لگتے ہیں پیس آئی بات آپ لوگ کم آتی بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ جی کا شکر ہے الحمدللہ ہاں وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو آپ فنکشنز کرتے ہیں اور پھر اس کے معاملات تیہ ہوتے ہیں بعض اوقات پولیس آ جاتی ہے رینڈ بڑھ جاتی ہے یہ بھی تو مسائل ساتھ ساتھ ہی ہیں تو یہ جو آپ کے جب پکڑ کے لے جائے پولیس والے پھر آپ کو کون چھڑواتا ہے پہلی بات ہے پولیس والے مسئلہ تو بہت زیادہ چال رہا لیکن سونڈ بغیرہ لے جاتے ہیں ہمیں تو لے کے نہیں چاہتے سونڈ بغیرہ لے جاتے ہیں دولے کو لے جاتے ہیں پھر فنکشن باند ہو جاتے ہیں ہم لوگ کھر واپیس آ جاتے ہیں پیسے ملتے ہیں ایسی کنڈیشن میں نہیں پہلی بات ہے جب دولے کو نہ مشکل ہو جاتا اگر میں آپ سے بات کروں کہ ایک مہینے میں آپ کی ذات پہ کتنا قرچہ آ جاتا ہے یعنی آپ کے ملازمین کو آپ کے گھر کا رینٹ دیا آپ کی جو لیکشری لائف ہے ٹرائولنگ ہے آپ کی اس کے لئے گھاڑی چاہیے ہوتی ہے تو ان سب چیزوں میں آپ کے اوپر کتنا پیسہ لگ جاتا ہے ایک نیندارہ کتنا ملہنگ ہے نیندارہ کیا بتاؤ میں آپ کو کچھ ایک اماؤنٹ بتا دے نا تاکہ دیکھنے والوں کو بتا چلے کوئی طرح آسان بھی نہیں نیندارہ ہونا بس ایسے یہ شکر ہے یہ بتا دیں کہ مشکل ہے یا آسان نیندارہ ہونا بہت مشکل ہے آسان تو نہیں آسان اس وقت میں کوئی کام آسان نہیں سرگاری افسر کی تنخواہ سے زیادہ کیا بتاؤ بس سمجھ لیں کہ سرگاری افسر نہیں افورڈ کر سکتا کہیں کھر بھی سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے انسان ہے خوبصورت بھی شکر ہے لاکھوں لوگ فین بھی ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ خواجہ سر ہیں نکاح کے بندن میں تو آپ نہیں بن سکتے شرعی دو روپے لیکن پرپوز کرنے سے تو باز نہیں آتے ہوں گے کسی دیوانے کا کوئی قصہ ہی سنا دے اس لئے دیوانگی کی یاد تک کہہ دیا آو جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں کہتے آپ نے شپا دیئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت آپ لگتی ہوئے ہیں جسا سے کبھی شادی ہوئے ہیں نہیں نہیں شادی نہ سی لیکن کوئی آفر تو کرتا ہے دوستی کرنے ہیں ایسے تو کافی لوگ کہتے ہیں آو جو بیاری لگتی ہو اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت دو ایسے تو کافی لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس نے مجھ بربوز کی ہے آپ کبھی نہیں کبھی کسی پہ دل آیا کھیار نہیں کبھی دل نہیں آیا کیسے آپ نے اپنے دل کے عمر کتنے ہو گیا آپ کی میری انتیس سال انتیس سال کی عمر تک آپ نے دل کو سنبھال کے رکھا ہو آج تک کسی کو نہیں دیا نہیں دینا بھی نہیں چاہتی کہتے ہیں دل چھوڑی ہو جاتے ہیں اچھا شاید ہو جاتے ہوں گے مجھے نہیں بتا اب ویورز ہی انصاف کریں گے ایسے مجھے تو نہیں لگتا کہ انتیس سال انسان گزار دے اور وہ کبھی بھی کسی کو دل نہ دے کہتے ہیں کہ یہ روگ ایسا ہے کہ جس سے کوئی بھی بچہ نہیں ہے جاندار آپ بچ گئی ہیں آگے کیا اراد ہے آپ کچھ بھی نہیں جیسے یہ لائف چیل رہ گیا ویسے ہی اور کیا ارادہ ہوتا ہے خواجہ سرا کو میں نے زیادہ تر زیادہ تر جب بھی دیکھا ٹانس کرتے ہوئے دیکھا بھیک مانگتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہوئے دیکھا کبھی میں نے اس کو بکیل نہیں دیکھا میں نے کسی دفتر میں نہیں دیکھا کوئی افسر بنتے ہوئے نہیں دیکھا پولیس والا بنتے ہوئے نہیں دیکھا اس کی کیا وجہ میں نے پہلے بھی بتایا ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں گھر والے کافی کوششیں کرتے ہیں جب ہم لوگ پڑھیں گے نہیں تو ہم کیا کریں گے زیادہ تر ہماری فیلمینوں ہیں انپارڈ ہے سب کوئی کوئی ایسی شیمیل ہے جو پڑھے لکھی ہیں ورنہ بہت کم تو اگر ہم لوگ پڑھے لکھیں گے نہیں تو ہم نے یہی کام کرنا ہے اس میں کس کا قصور ہے آپ لوگوں کا یا ماں باپ کا یا معاشرے کا زیادہ تو ہم لوگوں کا اپنا قصور ہے کہ ہم لوگ گھر نہیں رہتے ماں باپ تو بہت اچھے ہیں ماشاءالدہ سب ہی کی اچھے ہیں ایک اور مسئلہ ہے نام شناختی کا ہٹ پہ کچھ اور ہوتا ہے اور دنیا میں جو مشہور ہوتا ہے وہ خدا را خاصتہ مر جائے نا تو اعلان تو اصل نام سے ہوتا ہے ازائری بات ہے اس وقت کسی کو پتہ نہیں چلتا کون مر گیا ہے یہ کیا چکر گھر والوں نے جو نام رکھے آئیٹی کارٹ پہ تو وہی نام ہو گیا نا جیسے آج کل چال رہے ہیں گرو کا نام بھی لوگ لکھو آ رہے ہیں آئیٹی کارٹ پہ نا اپنے والد کی جگہ گرووں کا نام لکھو آ رہے ہیں لیکن زیادہ تو والد سب کا نام ہوتا ہے تم لوگوں کا ریجرن نیم جو ہے وہی لکھا جاتا ہے یہ مسئلہ ہے تو آپ نے اپنا نام خود چوز کیا تھا یا گرو نے چوز کیا تھا نہیں گرو نہیں اور گرو کا تھوڑا کانسپٹ مجھے سمجھائیں گی گرو کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے آپ کو رکھتا ہے پالتا ہے یا میں نے تو سنایا گرو کو گرو دکشنا دینی پڑتی ہے اور اسے پھر وہ آپ سے بیسے لیتا بھی ہے جو آپ پرفارم کر کے آتے ہیں اس میں سے بھی اس کا سسٹم تھوڑا سا سمجھائیں گے گرو تو ہمارے ہوتے ہیں ماں باپ کی چگہ ہوتے ہیں ہمارے گرو وہ ہمیں سمجھاتے ہیں اس فیلڈ میں رہنے کا طریقہ سلیکہ کپڑے پہننے کا طریقہ ہر چیز گرو سمجھاتے ہیں پھر جب ہم کما کے آتے ہیں اپنی خوشی سے اپنے گرو کو دیتے ہیں کئی گرو ایسے بھی ہیں ایزبردستی بھی لے لیتے ہیں لیکن زیادہ ترہ ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں اپنے گرو کو کیونکہ ان کے حق بنتا ہے آج کال نا ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں خواجہ سراہوں کی جس میں وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی ہوتے ہیں وہ لینگوئیج ہمیں تو نہیں سمجھاتی آپ سمجھتے کیوں گی یہ میرا چیلہ ہے یہ میرا دادا یہ گرو فلانے گرو کا مطلب نام لے لے کر وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس کو میں نے کہیںوں کو مارتے بھی ہیں تھپڑ مارے ہوتے ہیں اس نے یہ بات کی میں اس کو نکالتا ہوں یا کیا ہماری فیڈ کی پہلے نمبر پہ تو یہ بات کروں گی سب سے زیادہ عزت تب تھی جب یہ پردے بیٹھا سب کچھ اب تو ہر چیز میں کہہ رہی کوئی تعلی بجاتا ہے وہ بھی ٹک ٹاک پہ کوئی گانا گاتا ہے اور گانی دیتا ہے وہ بھی ٹک ٹاک پہ کوئی لیندن کرتے ہیں تب بھی ٹک ٹاک پہ جب اس فیلڈ پہ پردہ تھا پردے میں سب کچھ ہوتا تھا لوگ بھی ہم لوگوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے بہت ہماری عزت کرتے تھے جب سے یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں تب سے یہ موکسروں کے مسئلے بن گیا کسی کو کوئی مار رہا ہے کسی کی چوری ہو رہی ہے کسی کے ساتھ پوچھ ہو رہا ہے پوچھ ہو رہی ہے یہ مسئلے جا رہے ہیں بس پردے میں تھا تو بہت اچھا تھا آپ کے بارے میں پتا چلا کہ محرم جس کا مہینہ رمضان کا مہینہ آپ کوئی بھی اس طرح کا ایوائٹ نہیں کرتے بلکل پردے سے ہٹ جاتی ہیں یہ کیا لوجک ہے کچھ بھی نہیں رمضان میں کوئی فنکشن نہیں ہوتا ہم لوگ الحمدللہ روزے رکھتے ہیں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں کہیں شیمیل اپنی فیملی میں چلی جاتی ہیں اور مہارموں میں ایسی بس نظر نیاز کہ مجلس پہ چلے گئے اجلوس وغیرہ پہ چلے گئے یا گھر میں زیادہ فیملی میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ہم لوگ کیونکہ کوئی ایون وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے بایچہ کیا کرنا ہم لوگوں نے جس طرح سے معاشرے میں آپ کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا گھر والے نہیں کرتے مہلے والے نہیں کرتے برادری والے یہ بتانے سے بھی ہج کے جاتے ہیں کہ یہ ہماری برادری کا ہے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہوتا ہے آپ کے ساتھ پتہ نہیں الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے میرے گھر والے سب بھی اچھے ہیں سب بھی میری پوری برادری رشتہ دار سب اچھے ہیں الحمدللہ اور کسی کے بارے میں میں کوئی کچھ کہا نہیں سکتی میرے تو سب بھی اچھے ہیں میرے ساتھ میرے بہن بھائی میرے سب بھی اچھے ہیں میرے ساتھ میں آپ کی پوری فیملی کو جانتا ہوں مجھے پتہ ہے ایک مذہبی بیکراؤنڈ بھی الحمدللہ میں جانتا ہوں میں اس پر بات نہیں کر رہا میں ایک جنرل پرسپیکٹیف بتا رہا ہوں خواجہ سراؤں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کمیونٹی میں ایکسپٹ نہیں کیا جاتا میں اب آپ سے جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ دھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح فرقے بھی ہیں سنی ہیں وہابی ہیں شیعہ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے فرقہ ایسا کونس ہے جو آپ کو ایکسپٹ کرتا ہے کہتا ہے آج ہے فرقے بھی تو نہیں ہو خواجہ سرائے جا نہیں وہ آپ بھی وہ ایکسپٹ کرتے ہیں ہاں مسجل میں ماشاء اللہ جاتے ہیں جمعہ وغیرہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کئی میری سہلیاں وہ اتقاف پیٹھتی ہیں ماشاء اللہ جماعت کے ساتھ ہم لوگ جاتے ہیں اور وہ لے کر جاتے ہیں ہاں الحمدللہ لے کر جاتے ہیں ہماری فیلڈ میں کتنے خواجہ سرائے جو دین میں کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے یہ فیلڈ چھوڑ دی ہے اچھا ہاں انسی الحمدللہ وہ دین میں کام کر رہے ہیں اللہ کی راستے میں وہ نکلے ہیں ماشاء اللہ اتنہ ٹائم لگا رہے ہیں وہ دین کو پھیلارے ہیں ماشاء اللہ بڑی خوبصورتی یہ بہت خوبصورتی سب سے زیادہ آپ کو کمپلیمنٹ کومنٹ جو ہوتے ہیں وہ کس پہ ملتا ہے آنکھوں پہ مل جاتا ہے بالوں پہ مل جاتا ہے یا آپ کی حسی پہ آپ کو مسکان پہ میری آنکھوں پہ اور میرے دان پہ یہ جو چھوٹا ہے یہ تھوڑا کس نے ہے پہلے تو یہ بتا رہے یہ بچپن میں ٹوٹا تھا تو یاد بھی نہیں ہے اچھا اس ٹوٹے ہوئے دانت پہ ہانزی اور آنکھوں پہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ بہت پیاری آنکھیں آپ کی اور کئی لوگ کہتے ہیں دانت بہت پیارا جب آپ آس تھی اور بڑی پیاری رکھتی ہو یہ تو نہیں کسے نہیں کہا ٹوٹا ہوئے تھوڑا دوسرے والا تھوڑ کے برابر کر دیتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں اب جو آپ کی فیلڈ کے آپ کے دوست کولیگ خواجہ سر آئے وہ زیادہ آپ کو قریب ہیں دل کے یا جو اصل ساتھ کے بہن بھائی ہیں سیبلنگز جنہیں کہتے ہیں وہ زیادہ دل کے قریب ہیں یا یہ والے جو ابھی نہیں دل کے قریب تو ہمیشہ اپنے گھر والے ہی رہتے ہیں لیکن لوگوں میں آگے کوئی بہن بن جاتی ہے کوئی بھائی بن جاتا ہے کوئی چیلہ ہو جاتا ہے کوئی گروہ بن جاتا ہے سے رشتے بن جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک ٹائم اچھا سپینڈ ہوتا ہے لیکن زیادہ دل میں تو گھر والے رہتے ہیں ٹرسٹ وردی ہیں خواجہ سرہ اعتماد کیا جا سکتا ہے ان کے بروسہ بہت اچھے بھی ہے خواجہ سرہ لوگوں میں باتیں بنائمی ہیں ایسے ہیں خواجہ سرہ ایسے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سب بہت اچھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی بدوائی نہیں لینی ساتھویں اسمان تک جاتی ہے دیتے ہیں بدوائیں آپ کسی کو نہیں تنگ تو کرتے ہیں آپ نے دیکھا کسی اور خواجہ سرہ کو بدوائیں دیتے ہوئے آہا زائری بات ہے کوئی تنگ کرے تو نکل رہ جاتی ہے وہ میں سے کوئی ایسی بات نکل رہ جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے چھا پھر بچنا چاہیے ان کی بدوائیں زائری بات ہے آپ نے کہا میں پیدائشی طور پر خواجہ سرہا ہوں کچھ ہوتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں لیکن ان کا دل کرتا ہے کہ ہم فیمیلز والی حرکتیں کرے اس کی ایڈنٹیفیکیشن کیا ہے کہ یہ پیدائشی خواجہ سرہا ہے یہ خود سے بنا ہوا ہے کہیں تو صرف اور صرف بھیک مانگنے کے لیے اچھے بھلے لڑکے ہوتے ہیں تو وہ یہ بن جاتے ہیں آپ لوگوں کا نام بدنام کرتے ہیں یہ جو اندر روح ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے دل ہے جو روح ہے وہ زنانہ ہوتی ہے باہر سے بشک وہ مرد نظر آ رہے ہیں آپ کو لڑکے لگ رہے ہیں لیکن اندر جو روح ہے دل ہے وہ اڑتوں والے ہیں اس کا دل کرتا ہے میں ایسے کپڑے پینوں میں لیپسٹک لگاؤں میں تیار ہو جاؤں میں لڑکیوں کی طرح نظر آؤں اور اکثر جو آج کا روڈوں پہ بھی لیزر آ رہے ہیں کچھ لڑکے ہیں ان کے بعد تاڑی وغیرہ صاف لیزر آ رہی ہے کلیری لیزر آ رہی ہے اور وہ باہر بھی مانگ رہے ہیں جا کپڑے چیج کر لیتے ہیں نیچے جنٹس کپڑے پہرے اوپر لیڈیز پین کی ڈوبٹا لیا لیپسٹک لگائی باہر نکل گیا وہ تو لڑکے ہیں باقی تو سب شیمیر ہے نا ہم تو پنگ میں عام بندہ کیسے فرق کر سکتا ہے دیکھنے والا وہ پتہ چاہ جاتا ہے وہ چلتا ہے ایسے لڑکوں کی طرح ہے وہ بولے گا لڑکوں کی طرح اس کا انداز ایسا ہوگا تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کبھی کبھی ایسا تو نہیں ہوتا آپ جیسے ساتھ کہ اب آپ ہے تو مکمل دور پہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک خاتون ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا بہت سلجیوی خاتون آپ لگتی ہیں اس وقت میں یہ میرا کمپلیمنٹ آب لیکن کبھی کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ چینوں پر کبھی کسی پر غصہ ہے تو اندر والا جو مرد ہے وہ جدا کے تھپڑوں آ رہا دی بعد میں پھر نہیں کہیں پھر خاتون مانگی کہیں دفع ایسا ہوتا ہے غصہ آ بھی جاتا ہے نہیں میں وہی پوچھنا ہوں یہ جو تھپڑ لگتا ہے وہ مرد والا یا وہ بھی زرانہ ہے نہیں کہیں دفع مرد والا لگ جاتا ہے جو آپ کے فین ہیں ان کو یہ بھی بدا ہونے سے کہ آپ کی طرف سے تھپڑ بھی آنا کبھی مارا ہے تھپڑ ویسے کسی نہیں ہمی تک تو نہیں کسی فین کو نہیں ویسے کہیں دفع غصہ میں کوئی باد موس ہے نکل گی وہ ایک الارک بات ہے لیکن ایسا تھپڑ وغیرہ نہیں میرا الحمدللہ کبھی زگڑائی نہیں ہوا کسی سے پیار محبت سے زندگی گزر رہی ہے ہاں جی یہ انا کا شکر ہے گرو کی آپ نے بات کی تھی گرو بڑے اچھے ہوتے ہیں یہ بتائیے گا کہ پہلا گرو تو آپ نے چن لیا نا آپ بھاگتے ہوئے پہنچ گئے گرو کے پاس یا ایکسیڈنٹلی پہنچ گئے یا کسی نے بتایا تو پہنچ گئے تو بات میں گرو کو جب پتا چلتا ہے کہ اب یہ بڑا اوپر جا رہا ہے جی نین تارہ تو بڑی اوپر نکل گئی ہے سنیں آپ فروخت کر دیتے ہیں آپ کو نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں ہے آپ گرو جینج کر سکتے ہیں جیسے سم جینج ہو جاتی ہے ہاں جی کر سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہمارے دو گرو ہوتے ہیں ایک زنانوں میں ایک خسروں میں دو گرو ہوتے ہیں اچھا ہاں جی ایک گرو نہیں ہماری دو گرو ہوتے ہیں ہمارے زنانوں میں اور خسروں میں زنانوں میں جو گرو ہوتے ہیں جب تک ہم لوگ یانگ یا فنکشن وغیرہ کرتی ہیں ہماری وہ گروہ ہے جب ہم تھوڑے ہوا ریج ہو جاتے ہیں پھر ہم کسروں کے گھر چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم ڈولی آپ نے سنا ہی ہوگا ڈولی کا نام ان کے ساتھ ہم ڈولی کرتے ہیں روزی رزق کماتے ہیں پھر انہی کے گھر ہم لوگ رہتے ہیں انہی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں بھنا سیڈ ایسپیکٹ آپ نے مجھے بتا ہے اس کا مطلب ہے بڑاپا آپ کا جو ہے وہ اتنا رنگی نہیں ہے جتنا ہی جوانی ہے کیا کرتے ہیں بڑاپے میں پس یہی گھر واپس نہیں آ سکتے نہیں گھر نہیں جاتے انہی لوگوں میں ہم لوگ رہتے ہیں گھر نہیں جاتے مار جائیں تو بتا دیتے ہیں گھریاں وہ بھی نہیں بتا دیتے ہیں ہاں جی کہیں ایسے میری فرنٹ ایسی ہیں ایک دو بیمار ہوئی ہے وہ جوانی میں فوت ہو گئے انہی جنت نصیب کرے وہ بیمار تو ان کی گھر بارے لے گئے ہیں جب مان باب زندہ ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو لے جاتے ہیں گھر میں جب مان باب فوت ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو بہت مشکل ہو جاتے ہیں کیا بہنیں وہ مجبور ہیں وہ اپنے گھر والی ہیں بھائیں بھائیں وہ بھائیوں کے ہاتھATE ہو مجبور ہو جاتے ہیں ایک ٹائم ایسا آتا ہے ویسے تو ایسی کوئی بات نہیں الحمدلاللہ لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے اپنے بچوں کے ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں اپنی بیویاں اپنی فیملی بن جاتی ہے بہنیں اپنے گھر والی ہو جاتے ہیں ان کے اپنے بچے ہم لوگا کیلے ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے کا ہم خود ہی سہارا بنتے ہیں بڑاپے میں نا ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ہم دکھ سپ بانتے ہیں پیار محبت سے رہتے ہیں ڈولی گئے آئے کھانا کھایا باتیں کی سو گیا سب ابھی رٹھارلا کی آس پہ چلا گیا یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کا جنازہ نہیں ہوتا نہیں الحمدللہ ہیسی کوئی بات نہیں ہے کیسے کوئی بات کی بہت رات میں شاید کرتے ہیں کبھی میں نے دیکھا نہیں میں سے پہلے بھی آپ نے یہ بات کی تھی پچھلے انٹرویو میں بتایا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اگر جیلم میں میرا نام کچھ ہو رہا ہے گھر والوں نے رکھا ہے سب کو بتا ہے نین تارا اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جہاں زندگی اور موت بھی ہے مجھے بلک کچھ ہو جاتا ہے میری اصل نام سے جو میرا اعلان ہوگا جنازے کا جن کو تو پتا ہے میری فیملی میری عشددار شہردار انہیں پتا ہے باہر کن لوگوں کو تو نہیں پتا کہ میرا اصل نام کیا ہے سب کو تو یہی پتا ہے نین تارا اعلان تو نین تارا کا نہیں ہوگا مسئلہ اس میں یہ ہے جنازہ بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے کوئی اسی بات نہیں ہے لیکن اب ایک اور ٹیکنکالیٹی ہے اس میں وہ یہ ہے آپ کا جنازہ مرد والا جنازہ ہوگا یا عورت والا جنازہ ہوگا یا آپ لوگوں کا کوئی ڈیفرنڈ جنازہ ہے نہیں مرد والا جنازہ ہوگا مرد والا جنازہ ہاں جی مرد والا جنازہ ہوگا جھوٹ نہیں بولنا جو بات کرنی ہے وہ سچی انسان کو کرنے چاہیے یہ مرد والا جنازہ ہے جو مرضی ہے کیونکہ اللہ کی گھر بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو مردوں کی طرح ہی ہم لوگ نماز بھی مردوں کی طرح پڑھتے ہیں جنازہ بھی مردوں والا ہوتا ہے سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے مرد کا مرد سے پردہ نہیں ہوتا اس طرح ساری زندگی اب میرے سامنے بیٹھیں ہی ایک حیاء میں ایک لباس میں بیٹھیں جب آپ کا جنازہ ہوگا پھر گھسل مرد کرے گا یا آپ کی کمیونٹی کا کوئی بندہ آئے گا نہیں ہماری فیلڈ کا بھی اگر ہو تو وہنا گھر والے کریں گے ساتھ کو اگر مول بھی آتا ہے ہم اپنی فیلڈ پر خود بھی دے سکتے غسل کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم کندہ بھی دیتی ہیں جنازے کو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے الحمدللہ مسلمان ہیں ہم لوگ نہیں وہ تو میں میں اس میں تو کوئی دوسری رہی ہے اب یہ تو لوگوں نے ایک بات بنائی ہوئی وہ رات کو کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ ڈرامے بازی ہے سب کچھ کچھ بھی نہیں ہے عام انسانوں کی درام ہم لوگ فوت بھی ایسے ہوتے ہیں جنازہ بھی ہوتا ہے ویسی قبر ہم لوگوں کی نکلتی ہے ویسی ہمیں دفناتے ہیں لیکن ویئر کیسز میں یہ بھی سننے کو ملا ہے خواجہ سراؤں کے گھر بچہ پیدا ہو گیا نہیں گود لے لیتے ہم لوگ اگر ہمارا دل کرے کسی بہن سے لے لیا بھائی سے لے لیا کہ خواجہ سراؤں کو شوق ہوتا ہے ماں بننے کا کیونکہ منگتا تو سب کی اندر ہے نا جب روح ہماری سراؤں ہے ممتا بھی تو ہمارے اندر ہے نا تو دل کرتا ہے ہم خواجہ کر لیتے ہیں کسی بہن سے لے لیا بھائی سے لے لیا کہیں سے بھی بچہ لے لیا اس کو اپنی والدیت یہ آپ کو بتا ہے کتنا بڑا یہ نیکی کا اور عجر کا کام ہے بچوں کو اور خاص اگر یہ دین بچہ اور بچہ پیدا ہونے والا تو یہ تو کسی نے جھوٹ بول ہے ٹھیک کبھی زندگی میں یہ سٹپ پہ جائیں گی اب بچہ گود لینے والا ہاں انشاءاللہ کبھی میرا دل کیا تو ابھی نہیں کرتا نہیں ابھی نہیں دوسروں کے بچے دیکھ کے آپ کو کیسے کیوٹ لگتے ہیں بہت زیادہ ہاں بہت زیادہ ماشاءاللہ میرے بھائی بیٹی بیٹا دو بچے ہیں ہمیں سسٹر کے بچے ہیں ان سے بھی پیار کرتی ہوں ویسے بھی محلے میں کسی کے بچے آئیں میری طرف تو ان کی گھر میں چلی جاؤں پیر بھی پیار کرتی ہیں بچے پیارے لکھتے ہیں مجھے اچھا دیکھیں جو ہماری بزرگ عورتیں ہوتی ہیں نا خاص کر کے پنجاب بڑی کھولی کھولی بات کر دیتی ہیں بہت زیادہ ہو سکتا ہے کبھی ان کے گاؤں میں گئی ہو کسی فانکشن پر کر رہا انہوں نے دیکھ کبھی ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہو میرا دل کرتا ہے تو ہماری بہوہ لیو ایسے پیار سے کہہ بھی سکتی ہیں وہ کبھی نہیں ہوا آپ کے ساتھ نہیں ایسے کہتی ہیں اللہ کرے تیرے جیسے بہو ملے ایسے نہیں تیرے جیسی کہتی ہیں بیاری ملے مجھے بہو کنفہ کہتی ہے حسن آپ کا چاہیے زاد نہیں چاہیے ظاہری بات ہے شادی تو ہوئی نہیں سکتی رہا نہیں نہیں ہو سکتی میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں یہ جتے بھی سوالات ہیں یہ تو یہ اس بنیاد پہنے جو آپ کو دیکھ کے کوئی بات کر رہا ہے اس میں پریکٹیکلی تو ہو نہیں سکتا اچھا نیندارہ مجھے یہ بتائیں آپ کی وراثت کیا ہے کچھ تو اسیڈ آپ نے بنائے ہوں گے اپنے آپ کا گھر ہو سکتا ہے ذاتی آپ نے خرید لیا آپ کی گاڑی ہو سکتی ہے جولری آپ نے ما شاء اللہ پہنے ہی ہے اتنا کچھ ہے یہ کس کو ملے گا یہ آپ کے گروہوں کو آپ کے ادھر والے جو دنیاوی بہنبائی بن گیا ان کو یا آپ کے اصل جو بہنبائی ہیں ان کو کہ انتا پیسہ ہوتا ہے جو چیلہ خدمت کرتا ہے اسی کو گروہ دے جاتے ہیں کیسے ہماری نسل چلتی ہے اور کچھ حصہ اپنی خوشی سے کسی بہن کو دے دیں بھائی کو دے دیں وہ ہماری مرضی ہوتی ہے لیکن مین یہ جو چیلہ خدمت کرتا ہے پھر ہم لوگوں کا دل کرتا ہے اتنا اچھا ہے نسل بھی تو اپنی بڑا نہیں ہے وہ ہی گھا رہا ہے اسی کے دے جاتے ہیں سو نام ہوتی پیسہ مکار اسی کو لکھ دیتے ہیں آرے واہ تو یہ جو بہروبیہ آپ کے اندر گھسے ہوتے ہیں چنگے پلے جو پائی مرد ہوتے ہیں یہ جہدادوں کے پیچھے تو نہیں گھسے ہوئے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس وہ ویسے اپنا روزگار کمہ رہے ہیں اچھے پلے ہوتے ہیں لیکن روزگار ہاں جی کہتے ہیں کہ کئی کام نہیں مل رہا آپ تو کئی طرف فوجہ سراؤں کو کوئی کام نہیں ملتا وہ کہتے ہیں مہا گروہ ہیں مہا گروہ کیا ہوتا ہے مطلب گروہوں کی بھی گروہ نہیں میں ابھی تک تو چیر لاؤں اچھا ہاں جی ابھی تک میں اس میں عمر کی کوئی میاد ہے یا پھر تجربے کی بنابے پرموشن ہوتی ہے نہیں کس رو میں مرز جب گروہ فوت ہو جاتی ہے ان کو جو چیر لے ہوتے ہیں وہ گروہ بن جاتے ہیں وہ گدی پر بن جاتے ہیں ابھی چھے مہینے کا شاگرد ہے ہاں ساری بات ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہیں ایسے ہوتا ہے کہ گروہ زندہ رہتے ہیں اسے ہلے فوت ہو جاتے ہیں کہیں ایسا ہوتا ہے چیل لے کو دو چار مہینے گروہ کے پاس آئے گروہ فوت ہو گئے تو اسے میں نہیں کہا سب کچھ کیونکہ وہ اس کا اچھا اس کے بہن بھائیوں کو دیکھیں آئے گی بلادری کو دیکھیں اس کا کفن دفن کریں اس کی قبر کی کیر کریں اس کی ختم وغیرہ اس کا لیندن سب کچھ کیلین کریں تو اسی کا یہ سب کچھ اب اکیلی تو آپ خوبصورت نہیں ہے نا گروہ کی سے لی زائری بات ساری خوبصورت اللہ نے بلایا ہاں جی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوگی چی چی اے لڑکیوں میں تو بڑی جیلسی ہوتی ہے ایک جیسے کپڑے نہیں پہننے اس نے یہ میرا پہن لیا آپ لوگوں میں بھی کوئی جیلسی ہوتی ہے نہیں اتنی ہاس نہیں شیئر کر لیتی ہیں آپ چیزیں ہاں جی ایک دوسری کپڑے بھی پہن لیتی ہیں ہم جو خاص خاص فرینڈ ہوتی ہیں ایک دوسرے نیچولی پہن لیتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں کر لیتی ہیں ہاس کھیر لیتی ہیں ایسی کوئی بات کمپیٹیشن نہیں ہوتا نہیں اتنا ہاس کوئی نہیں لیکن ہم لوگوں میں جگڑا ہو تو پھر اس میں یہ بھی ہے کہ سارے کئی دس دس سال بھی گزر جاتے ہیں ہم لوگ بات نہیں کرتے ہیں ہاں بہت زیدہ زیدہ ایک کہتا ہے پہنل وہ کرے دوسرا کہتا ہے وہ کرے آپ زیادہ زیدہ ہیں یا آپ کا دل نرم ہے بس ٹھیک مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے اس پیارے سے کیوٹ سے جہرے کے پیچھے بڑی ظالم عورت ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں بڑی یعنی غصے والی ظاہری بات ہے ہر انسان کو غصہ آتا ہے بڑی بات نہیں لیکن میں کوشش کرتی ہوں زیادہ نہ آئے ٹھیک ہے یہ جن کے ساتھ آپ نے کہا کہ کمپیٹیشن نہیں ہیں آپ کے جو کلیگز ہیں لیکن یہ تو ہوتا ہوگا کہ آپ کیونکہ آپ نے پرفارم کرنا ہے اور پرفارمس بیس پہ آپ کو پیسے ملتے ہیں ایک تو وہ پیسے ہیں جو آپ نے تیہ کر لیے لیکن اس کے بعد جب آپ ٹانس کر رہے ہیں تو وہی آکے اپنی خوشی سے پانچ سو دیتا ہے کوئی ہزار دیتا ہے وہ تو اس بنا پر دے گا کتنا اچھا آپ ناچ رہے ہیں اس بنا پر بھی جالیسی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس سٹیپس اچھے نہیں اس بہت سن میں تو بہت کچھ ہوتا ہے جب فنکشن سٹارٹ ہو گیا سب گیا سب اپنے اپنے کہتے ہیں میں پہلے جاؤں میں آگے جاؤں میں آگے جاؤں سب کو اپنی اپنی ہوتی ہے فنکشن میں یہ چیز نہیں ہے کوئی سہیری نہیں ہے فنکشن کے دوران کوئی کچھ بھی نہیں ہے کوئی بہین نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے وہ بس اپنا اپنا کمانا ہے فنکشن سے آگے پھر وہ ہی پیار لیکن فنکشن کی ہاتھ تا کچھ بھی نہیں ہے میں مجھے یہ بتایا کہ اب آپ دو خواجہ سرائے ہیں وہ ناچ رہے ہیں اب آپ نے بھی انٹری کھرنی ہے وہاں پہ آپ کی انٹر ہونے سے اب عوام کی نظر آپ پہ جی جی وہ جیلس ہوں گے یا وہ ایکٹرہ سٹیپ کرنے کی ہوتا 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 ہے بہت کچھ ہوتا ہے ایسا تو نہیں عوام میں سے میں نے دیکھا ہے اکثر ویڈیوز کلپ بھی آ جاتے ہیں فاجہ سرائے ناچ رہے ہیں اور عوام میں سے کسی نے پتتمیزی کر دی دھکا دے دیا یا فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کئی لوگوں نے شراب بغیرہ بھی ہوتی ہے ایسی لوگوں میں ناچتے ہوئے انکمفٹیبل نہیں فیل کرتی کہ یارو گولی مجھے ہی نہ مار دے اوپر جو مار رہا ہے شراب بھی ہے اور ایج اچھا ہو فنکشن کا اور بتمیزی بغیرہ نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی میں تو بات کرتی ہوں کئی جو گاؤں سائٹوں پر گاؤں ہے نا دور دور ان گاؤں میں چلے ایسی شی میل چلی جاتی ہیں پھر ظاہری بات تو لوگ وہ ڈریک بھی کرتے ہیں فائرنگ بھی کرتے ہیں دڑائی جگڑے والے آپ کبھی کسی سین میں انوالف نہیں ہوئی نہیں شکر الحمدللہ پی تک نہ کسی نے سٹیج کے اوپر پتمیزی کی نہیں سو لکی یوار آپ پتہ نہیں یہ باکستان کے کس ایریے میں ہیں جیلم ہے بڑے سوفیسٹیگیپ سکول شہر ہے ہمارا تو ما شہر اللہ جی کا یہ تو کرم ہے آپ کا شہر سکون ہاں جی تو بڑے شہر میں نہیں آپ کا دل کرتا کوئی بڑا نام بن جائے گا بڑے شہر میں نکل جاؤں گی کراچی میں چلے جاؤں لاہور اسلام آباد میں جیلم میں کیوں جیلم میں تو پہلے نمبر پہ تو میرا شہر ہے دوسرے نمبر پہ فانکشن وغیرہ ادھر بھی کرتی ہوں باہر بھی کرتی ہوں ہر شہر میں جاتی ہوں جا کے بوکنگ وغیرہ ہو یا میری فرنٹس بڑاتی ہیں مجھے تو میں جاتی ہوں اس میں تو کوئی بڑی بڑی باد نہیں ہے تو جو دوسرے شہروں میں بلانے والا آپ کا سلسلہ ہوتا ہے فار ایکزامبل کسی نے فیصل آباد آپ کو بلانا ہے یا اسلام آباد میں بلانا ہے تو وہ جو کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ سے ہوتا ہے یا وہاں کے کوئی خواجہ سرا آپ سے رابطہ کرتے ہیں رسل کیسی ہوتا ہے آپ کو جانے کے لئے وہاں کی خواجہ سرا جیسے جیلم میں کسی کا فنکشن ہے کسی نے مجھے پی ووہر ناڈانسر بلائے یا کسی نے کسی شہر میں میری فرمائش کی ہے تو وہ زیاری بات ہے مجھے کال کرے گی نا پیمٹ وغیرہ پوچھے گی یا جو بات بھی کرنی ہے میرے ساتھ کرے گی پھر میں جاؤں گی ایسے بندوں کے کہنے میں تو نہیں لیکن کی اچھے بھی ہیں بندے جیسے کوئی بھائی ون آوے ہیں کوئی دوست اچھے لوگ ہیں ان کی کہنے بھائی میں جا سکتی ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی ایک ایسا نام چاہے وہ فاجہ سرا میں ہو چاہے وہ فیلم ایکٹرز میں ہو کوئی بھی ہو جس کو دیکھ کر آپ کو لگتا تھا کاش میں ایسی بند جاؤ بچپن میں جب میں بہت چھوٹی تھی ہمارے طرح میلہ لگتا تھا سلمان بارث میں چھوٹی سی تھی تب میں دیکھتی تھی خواجہ سراوں کو لمبے بال خوبصورتی تو تب میں سوتی تھی رات کو نین میں یہ سوچتی تھی صبح میں اٹھوں گی میرے اتنے لمبے بال ہوں گے میں ان کی طرح ہو جاؤں گی تب نام تو کسی کا مجھے نہیں بتا تھا تب میں بچپن میں گارتی مجھے نہیں بتا ان کے کیا نامیں کیا نہیں بس ایسی صرف خواجہ سرا ہی آپ کو مطلب خوبصورتی کے لئے آسے ٹک کرتے ہیں یا خوبصورت لگتے ہیں یا خواتین بھی اس میار پہ آپ کے پورا اترتی ہیں خوبصورتی کے نہیں وہ اپنی جگہ پیاری ہے وہ بھی میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیاری ہے یا کاش میں ایسی ہوتی دل کرتا ہے کسی کو دیکھ یا تعریف کرنے کا دل بات اللہ نہیں پیاری چیزیں ہیں ماشاء اللہ تو بھی ایسا کہہ بھی سبتہ اچسان کوئی بڑی بات تھوڑی ہے اتنی تنی خوبصورت لٹکیاں بھی ہیں خواجہ سراہ بھی ہیں باشا اللہ لیکن وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خواجہ سراہ کو اور جو نارمن خواتین ہوتی ہیں اور لٹکیاں جو ہیں وہ اتنا نہیں کرتی نہیں آج کا لٹکیاں بھی بہت زیادہ اگر چاہیے اپنی بہت کیار کرتی ہیں ہاتھ سے زیادہ کرنا بھی چاہیے ہاں جی ہار سے کار جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے لئے اپنا آپ تو سب کو یہ اچھا لگتا ہے لیکن آپ کس مرد کو اچھا مرد کہیں گی کہ یہ مرد جو ہے یہ یہ اس میں کوالٹیز ہوں تو یہ اچھا مرد ہوگا یا مرد کا بچہ ہوگا انسان کا بچہ ہوگا مرد کا ایک لاکھ اچھا ہونا چاہیے اور اس کی زبان ایک ہونے چاہیے بس دو چیزیں ہیں ہاں جی بس دو چیزیں ہیں باقی دکھنے میں کالا چھٹا دورا ہوں وہ بتا ہے نا اصل بات تاکہ تاکہ مردوں کو پتا چاہیے دیکھیں میں یہ سوال پوچھنے کی بنیاد اب آپ کو بتا دیتا ہوں آج کل لڑکے لڑکیوں والی اپیرنس کرتے ہیں پڑے بال لکھ لیتے ہیں کلین شیو کرا لیتے ہیں اور پرسنگ کروا لیتے ہیں آج آئی بروز پر پرسنگ نہیں نہیں مجھے ایسے بندے اچھے نہیں لگا میں آپ کو سوال کی بنیاد بتا رہا ہوں تو میں اس لیے آپ سے تاکہ لڑکے یہ سنیں کہ ایک وہ انسان جو خاتون ہے اندر سے یا کوئی خاتون اگر سوچے گی تو وہ کیا سوچے گی مرد کے لیے کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے پہلے نمبر پر تو کلین شیو نہیں ہونا چاہیے وہ تو آپ ہی ہے میں نہیں میں کہا رہا ہوں وہ تو لڑکیاں بھی ہوتی ہیں مطلب بیٹھ تم مردوں وہ اللہ نے دیئے رکھنی چاہیے پہلے نمبر پر داڑی ہونی چاہیے ایک نمبر اس چیز کا اور کیا ہونا چاہیے اور اخلاق اچھا ہونا چاہیے زبان ایک ہو اور اخلاق اچھا اخلاق اچھے سے مراد آپ کیا لیتی ہیں یعنی اچھی گفتگو کرتا ہو یا لیکن مرد میں تو کہتے ہیں جو غصہ ہے یہ اس کا بڑا ایک ڈومینٹ پرومینٹ ایک فیکٹر ہے مرد کے اندر غصہ آتا ہے مرد کو تو آپ کہہ رہی ہیں اخلاق اچھا زیادہ غصے والا بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا جو اپنی اکڑ میرے ہارٹ آئے وہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا